حضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال ہم نے سعی بخاری کے ایک روایت کے اوپر گفتگو کی تھی یہ سعی بخاری کی روایت سعی بخاری کی روایت میں کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ الفاظ امام بخاری نے سعی بخاری میں لکھنے کے بعد جو ہے وہ مٹا دیئے تھے تو سعی بخاری کا ایک قلمی نسخہ منسکرپٹ ہم نے دکھایا تھا کہ جس میں یہ الفاظ نہیں ہیں تو اصل میں سعی بخاری کی روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امار پہ افسوس کہ امار مشرقین مکہ کو جنت کی دعوت دیتے ہیں کس کو دعوت دیتے ہیں مشرقین مکہ کا اور مشرقین مکہ امار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں افسوس کس بات پہ کہ وہ ان کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور انہوں نے امار کو جو ہے وہ ازمائش میں مبتلا کیا آلی یاسر کے اوپر کیا کچھ بیٹی ہے وہ سب کے لیے واضح تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا تو گویا کہ بخاری کی روایت میں تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ امار کو باغی گروہ قتل کرے گا تو اس لئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اوپر یہ بات بخاری سے کرنا یہ درست نہیں ہے اچھا بعض دوستوں نے کہا کہ دوسری بھی تو روایات ہیں نا چلیں دوسری روایات دیکھتے ہیں دوسری جو کتب احادیث میں ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے تو صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ کہے یہ الفاظ غزوہ خندق کے موقع پہ کہے غزوہ خندق کب ہوئی پانچ ہجری میں اچھا صحیح بخاری کی روایت کیا کہتی ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہے مسئل نوی کی تعمیر کے موقع پہ یعنی یہ جو خطاب ہوا ہے نا یہ خطاب ہوا ہے حضرت امار سے مسیح نوی کی تعمیر کی موقع پر اور یہ کہہ رہا ہے وہ ہوئی ون ہجری میں ایک ہجری میں اور یہ حدیث صحیح مسلم کہہ رہی ہے کہ غزو خندق کے موقع پر دونوں میں کنٹرڈکشن آگئی اب کس کو ہم ترجیح دیں گے کس کو پریفر کریں گے یہ ہم آگے چل کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم صحیح مسلم کے ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں یہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اب حضرت امی سلمہ سے جو روایت ہے کہ امار کو ایک باغی کرو قتل کر گیا حضرت امی سلمہ تو چار ہجری میں رسول اللہ سلم کی زوجیت میں آئی ہیں اگر ہم صحیح بخاری کی روایت مانیں کہ یہ مسیح نوی کی تعمیر کا واقعہ وہ ایک ہجری میں ہوا حضرت امی سلمہ تو اس وقت مدینہ میں نہیں آئی تھی اور اگر ہم کہیں کہ یہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق غزو خندق کے موقع کا تو اس وقت بھی غزو خندق کے موقع پہ رسول اللہ سلم نے اپنی ازواجی متحرات کو کیا کیا تھا سب کو حضرت حسان بن ثابت کے ایک قلعے میں جو ہے وہ ان کو نظر بند کر دیا تھا اور وہاں پہ حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ پہردار تھے یہ بات سیرت ابن عصاق سیرت ابن عشام جو اس کے پرائمری سورسز ہیں سیرت کے ان سب میں یہ بات موجود ہے تو امی سلمہ رضی اللہ عنہ تو خندق خودنے والوں میں شامل ہی نہیں تھی تو انہوں نے خندق خودنے کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیسے سن لی کیوں کہ حدیث کہہ رہی ہے خندق خودنے کے موقع پہ یہ کلام ہوا ہے ٹھیک ہے تو گویا کہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیسے سن سکتی ہیں یہ ایک کوئسٹن ہے پھر دیکھیں سنان ترمزی کی روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ امار کے لیے بشارت ہو ایک بات تو یہ ہوگئی یہاں کنٹرڈکشن آگئی کہ یہاں بشارت کے الفاظ آگئے کہ چلیں اس کو بھی آپ چھوڑ دیں کہ امار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا حضرت ابو حریرہ سب کو پتا ہے سات ہجری میں اسلام لائے تو بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ ایک ہجری میں خطاب ہوا مسئل نوی کی تعمیر کے موقع پہ صحیح مسلم کی روایت کہہ رہی ہے کہ پانچ ہجری میں خطاب ہوا غزو خندق کے موقع پہ اور حضرت ابو حریرہ اسلام رہانے سات ہجری میں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیسے سن لی یہ ایک سوال پیدا ہوا چلیں جی اور روایات دیکھیں اب یہ ایک مسند احمد کی روایت ہے مسند احمد کی یہ جو روایت ہے عبداللہ بن عمر بن الاس سے وہ کہتا ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ امار کو جو ہے وہ ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا اس پہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ ہم نے انہیں نہیں قتل کیا قتل تو انہوں نے کیا جو لے کے آئے ہیں یعنی حضرت علی اور ان کا جو گروہ رضی اللہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ انہوں نے ایک جواب دیا تو اب یہاں پہ راوی کون ہے عبداللہ بن عمر بن الاس عبداللہ بن عمر بن الاس جو ہیں وہ سات ہجری کے بعد مدینہ میں آئے ہیں سات ہجری کے بعد جب وہ مدینہ میں آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ حدیث کیسے سن لی کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری کی مطابق ایک ہجری کا واقعہ مسجد نوی کی تعمیر کا اور صحیح مسلم کی مطابق پانچ ہجری کا واقعہ ہے رضو خندق کے موقع کا تو اب یہ سات ہجری میں اسلام قبول کر کے جو ہے وہ مدینہ میں آ رہے ہیں تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں یہ ایک اور کوئسٹن ہو گیا اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ ایک روایت مسند احمد کی اور ہے جو کہ حضرت عمر بن علاس سے اچھا عمر بن علاس آٹھ ہجری میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی تو اب یہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں آٹھ ہجری میں جبکہ یہ گفتگو ہوئی ہے یا تو ایک ہجری میں یا پھر پانچ ہجری میں ٹھیک ہے اب آپ جو ہے وہ اس کے بعد اب آپ دیکھتے چلے جائیں جو ہے اس میں یہ سب باتیں جو ہے وہ آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں اب اس میں امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے یہ ابو بکر جو ہے ابن الخلال جو ہے یہ بہت بڑے جو ہے وہ محدث ہیں فکحنبلی کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے حلقے میں یہ گفتگو ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یحیٰ بن مہین بھی تھے ابو خیسمہ بھی تھے معایتی بھی تھے مطلب یہ یحیٰ بن مہین بھی بڑے محدثین میں سے ہیں یہ سب کیا کہتے ہیں یہ جب اس حدیث کا ذکر کر رہے تھے نا کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے بھئی ہمارا قول نہیں ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح سندوں سے ہے امام احمد بن حنبل سے یہ اقوال کہ اٹھائیس روایتیں ہیں سمانیہ و عشرونہ حدیثا امار کو باغی گروہ قتل کر رہے گا اس بارے میں کتنی روایتیں ہیں اٹھائیس لیکن ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں البتہ ایک قول یہ بھی امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ایک سے زیادہ حدیثیں صحیح ہیں لیکن یہ قول کہاں پہ آیا یہ یقون بن شہبہ نے مسند امار کی پہلی جلد میں ذکر کیا ہے لیکن یہ جلد موجود ہی نہیں ہے اس قول کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی تو امام احمد بن حنبل سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھائیس روایتیں ہیں اس حوالے سے لیکن کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ امار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور صرف امام احمد بن حنبل نے نہیں کہا یحیاء بن مہین نے ابو خیسمہ نے اور معایتی نے بھی یہ بات کہی ہے بعض دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ وہ ان کو دعوت دیں گے جو ہے وہ اس کی طرف حضرت امار ان کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ جہنم کی طرف تو یہ مسند احمد میں بھی ہیں دیکھیں مسند احمد میں جب یہ الفاظ آئے ہیں تو اس میں راوی کون ہے محبوب بن الحسن یہ راوی ہے تو اب یہ جو راوی ہے یہ راوی محبوب بن الحسن اس کو امام نسائی نے ضعیف کہا ہے ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں ابن محین نے کہا ہے مطلب کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس سے بھی مراد کیا ہے اس سے بھی مراد اب آپ دیکھیں امام احمد کیا کہتے ہیں کہ یحیاء بن محین نے یہ جو محبوب بن الحسن کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی اصحاب الحدیث نے اس سے لکھا ہے تو یہ توسیق کا یعنی کسی کو سکھا کرات دینے کا ایسا درجہ ہے جس میں اس کی روایت سے کوئی بیسک کلیم کوئی پرائمری کلیم ثابت نہیں ہوتا لیکن اس کی روایت ایک تابع اور شاہد کے طور پر قبول ہوتی ہے ایک سپورٹنگ میٹیریل کے طور پر قبول ہوتی ہے تو یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے کوئی بیسک کلیم جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے ٹھیک ہے تو اب بعض دوستوں نے ہم سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ آپ نے پیچھے ایک جگہ پر ترجمہ کیا تھا کہ آمارا معاویہ جو ہے نا معاویہ نے جو ہے وہ حکم دیا جو ہے وہ سعاد کو یہ ترجمہ بنتا تھا لیکن آپ نے کہا کہ نئی جی امیر بنایا دیکھیں ہم نے جو ہے وہ سننہ ڈاٹ کام سے یہ ترجمہ پیش کیا تھا اب یہ لوگ جنہوں نے ترجمہ کی ہیں زیری بات ہے انہوں نے کوئی مطلب وقت لگایا ہے نا حدیث کی کتابوں کے ترجمے پر تو ان پر تو آپ اتراز نہیں کر سکتے چلیں آپ کو یہ کہنا ہے کہ جو سننہ ڈاٹ کام میں غلطی ہیں انہوں نے غلط ترجمہ کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں شیخ عبدالعزیز الوی صاحب یہ مطلب بڑے شیوخ الحدیث میں سے ہے نا وہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں آمارا معاویہ معاویہ نے سعاد کو کیا کیا امیر مقرر کیا یہ نہیں ہے کہ گالی دینے کا حکم دیا امیر مقرر کیا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بھی چلیں آپ کہتے ہیں آمارا کا ترجمہ امیر مقرر کرنا کیسے ہو سکتا ہے چلیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں الموجم الوسیط میں الموجم الوسیط میں کیا ہے کہ آمارا کا مطلب کیا ہے کل لفہو شیعن یعنی اسے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا تو ذمہ داری کسی چیز کی بھی ڈالی جا سکتی ہے تو بسیکلی تاریخی روایات اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے حج کی ذمہ داری ڈالی تھی حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعید پہ تو اس معنی میں یہ امیر چلیں آپ کو اس سے بھی جو ہے وہ سکون نہیں مر رہا تو یہ سننے ترمزی کی روایت دیکھ لیں سننے ترمزی میں واضح الفاظ آگئے امارا معاویہ یعنی باب تفعیل سے آگئے جس کا معنی یہی ہے یہ تو تصییر ماخذ ہو گیا یعنی امیر بنانا اب باب کے اگر خواص کی بات کرے نا تو تفعیل کا خاصہ کیا ہے تصییر ماخذ تو امیر بنایا حضرت معاویہ نے حضرت سعید کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا ان کمپنی جو ہے نا ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں یہ صحیح بات دیا اگر ان کو کوئی دلیل مل سکتی ہے نا تو وہ ہماری یہ اہل عدیس محقق جو ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ حق چڑھا ہوا ہے حق بیان کرنا چاہتے ہیں بھائی اگر تم سال چھ ماہ بعد اگر یہ حق بیان کر دونا تو کم از کم مرزا کو دلیل لینا پکڑا ہو اب مرزا کے جتنے فالوز مجھے یہ میسیجز بھیج رہے ہیں دیکھیں جی آپ کے اہل عدیس یہ کہہ رہے ہیں آپ کے اہل عدیس یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان اہل عدیسوں کو بھی دکھا دو کہ سنن ترمزی کی یہ جو روایت ہے یہ دیکھیں جی یہ سنن ترمزی کی جو روایت ہے یہ دیکھیں یہ سنن ترمزی کی روایت سننہ ڈاٹ کام پہ دیکھ لیں اس میں کیا الفاظ ہیں امرا معاویہ امرا معاویہ ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر عبد الرحمن فریوائی صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے امیر بنایا سعید بن ابی بقاس کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو امیر بنایا ان کو امیر بنایا ٹھیک ہے کتنے ترجمے میں آپ کے سامنے پیش کروں کتنے ترجموں کے بعد جا ہے وہ آپ جا کے جا ہے وہ مانیں گے ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے تو گویا خلاصہ کیا ہے کنکلوئین کیا ہے کہ بخاری میں تو یہ الفاظ نہیں ہے تک ترول فیہت الباغیہ کے الفاظ نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں تو یہ بالکل کانٹیکس کیا ہے کہ یہ مشرقین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے باقی جو روایات ہیں حدیث کی مختلف کتابوں میں وہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں تو وہ مرفوعن ثابت نہیں ہیں وہ مرفوعن ثابت نہیں ہیں وہ بسیکلی موقوف حدیث کے طور پر ثابت ہیں یعنی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی بس ٹھیک ہے ایک اشتہادی رائے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ثابت نہیں ہے یہ ہماری تحقیق ہے ہماری ریسرچ ہے اگرچہ بعض اہل علم نے اس کو مرفوع حدیث کے طور پر ثابت مانا ہے تو ہم نے کہا تھا پھر اس میں باغی کا مانا کیا ہے جو کم حق پہ ہو باغی کا مانا یہ نہیں ہے کہ جو باطل کی اوپر ہو اب ایک دوست نے یہ بھی سوال کیا کہ اب آپ قرآن حدیث سے دکھاتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے قرآن حدیث میں اس سے مانے میں دوسری جگہوں پہ استعمال ہوا تو ایک لفظ قرآن حدیث میں ایک سے زیادہ مانی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے دیکھیں بعد یہ اس میں مختلف اپروچز ہیں ہمارا ایک ڈیٹ گھنٹے کا لیکچر ہے اس کی اوپر یہ جو ایٹمالوجی ہے ایٹمالوجی ہے مطلب ہسٹاریکل جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لفظ کا یہ کیسے جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو جو امام ہیں قرآن اور حدیث میں جیسے امام راقب ہے مثال کے طور پر اب ان کو آپ دیکھ لیں ان کی جو پوری کتاب ہے جو مفردات القرآن ہے وہ اس منج اس میتھڈالوجی کے اوپر کھڑی ہے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ پچاس جگہ پہ مختلف تصریفات کے ساتھ آیا ہے تو وہ اس کا بنیادی معنی یہ لفظ پکڑ لیں بنیادی معنی اس کا ایک ہی ہو جاتا ہے ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ بنیادی معنی ایک ہوتا ہے البتہ اس میں کچھ نہ کچھ بنیادی معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ فلسفیز آپ دیکھیں جن کے اوپر یہ عربی لغات جو ہے وہ ڈکشنریز مرتب ہوئی ہیں وہ فلسفیز آپ کو ہمارے ڈیٹھ گھنٹے کے لیکچر میں ملیں گی تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں گے سنیں گے اللہ تعالی ان کو سمجھنے کی